کسی گاؤں سے دور ایک ندی کے پاس ایک تپسوی سادھو کی کٹیا ہوا کرتی تھی وہ بہت ہی گعانی اور ورشو پرانے سادھو تھے جنہوں نے کئی ورشو کی سویم کی تپسیا سے اپنی یہ سادھنا سے گعان ارجت کیا تھا انہوں نے پورا جیون ہر ایک جگہ برہمن کیا اور اس کے بعد اس ندی کنارے آ کر سویم کی کٹیا بنا کر رہنے لگے ان کے ساتھ ان کے ششش بھی رہا کرتے تھے وہ ہمیشہ ان کے پاس رہتے تاکہ ان کی سیوہ کر سکے ان تپسوی سادھو سے پرباوت ہر کوئی ان کے پاس سویم کی سمسیا پریشانی لے کر آیا کرتا تھا سبھی کا ان پر یہ وشواس تھا کہ جو بھی سویم کی سمسیا کو لے کر ان کے سمکش جائے گا اسے سمادھان اوشح ملے گا اس ندی کے پاس کچھ گاؤں بسے ہوئے تھے جس میں سے ایک گاؤں کا ماہول بہت ہی شانتی سے بھرا ہوا تھا وہاں کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی پریم سے رہتے تھے لیکن اسی کے پاس ایک اور انے گاؤں بھی تھا جو کی اس سے بہت بھنن تھا اس گاؤں میں ادھکتر چور ڈاکووں کا بسیرہ تھا اس گاؤں کے لوگ اکثر آس پاس کے ستھانوں پر چوری کیا کرتے تھے لوگوں کو پریشان کرتے لوگوں کو اپشبد کہتے کبھی کبھی ان کی بات نہ سننے پر ہنسا بھی کرتے تھے کافی سمیہ تک اس گاؤں کے لوگوں نے یہ سب دیکھا اور برداشت کیا لیکن جب انہیں یہ لگا کہ اب ان کے ساتھ ادھک ارنیائے ہو رہا ہے اور وہ سبھی کو ادھک پریشان کر رہے ہیں تب وہ ان لوگوں سے تنگ آ کر یہ تیہ کرتے ہیں کہ انہیں کچھ تو کرنا ہوگا تب ہی گاؤں کا ایک وقتی سبھی کو ان سادھوں کے پاس جانے کی سلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان سادھوں کا تیج بہت ادھک پرکھات ہے ہمیں ایک بار ان کے پاس اوشح جانا چاہیے اور وہاں جا سویم کی سمسیہ کا سمادھان پوچھنا چاہیے یہی سوچ گاؤں کے لوگ اس ندی کنارے پہنچ جاتے ہیں اور جا کر تبسوی سادھوں سے کہتے ہیں کہ بابا ہم نے سنا ہے کہ آپ ہر کسی کی سمسیہ کا نوارن کرتے ہیں گرپیا کر ہماری بھی ایک سمسیہ دور کریں تبسوی سادھوں کہتے ہیں کہ کیسی سمسیہ وچ تب گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ انہی کے پاس شیطر میں کچھ ایسے لوگوں کا بسیرہ ہے جو نہ تو سویم سہی ڈھنگ سے رہتے ہیں اور نہ ہی ہمیں رہنے دیتے ہیں وہ لوگ ہمیشہ سبھی کو پریشان کرتے ہیں آس پاس یہاں وہاں چھوڑی کرتے ہیں گاؤں کے لوگوں سے جھگڑا کرتے ہیں ہم سبھی ان سب سے دکھی ہو گئے ہیں آپ ہی بتائیں ہم کیا کریں کیسے اس ماحول کو ٹھیک کریں یہ سن تپسوی سادو کہتے ہیں کہ سمسیہ تو ہے اس میں کوئی سندے نہیں لیکن اس کا حل بھی ہے یہ سن گاؤں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسا حل ہمیں جلدی بتائیں ہم ان کے ویوہار ان کی بولی سے بڑا پریشان ہے ان سب کا ہمارے آس پاس کے گاؤں پر سماج پر بہت ہی دشپرواب پڑ رہا ہے یہ سن تپسوی سادو کہتے ہیں کہ اس کا حل میں آپ کو ضرور دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بھی میرا ایک کارے کرنا ہوگا یہ سنگاؤں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیسا کام تب تپسوی سویم کے اسطحان سے اٹھ آگے بڑھتے ہیں سبھی لوگوں میں سے کچھ شیش لوگوں کو سویم کے پاس بلا کر کہتے ہیں کہ وہ سامنے کی ایک پہاڑی ہے وہاں سے جا کچھ گلاب کے فول لانے ہیں یہ سنگاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ابھی لے آتے ہیں تب سادو کہتے ہیں کہ لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا کہ اس پہاڑی تک جانے کے مارک میں ایک جنگل آتا ہے وہاں جنگلی ہاتھیوں اور سیاروں کا جھنڈ ہے ان سے بچ کر تمہیں جانا ہوگا یہ سنگھ گاؤں کے لوگ تھوڑا گھبرا جاتے ہیں لیکن پھر بھی پہاڑ کی طرف بڑھتے جاتے ہیں آگے جانے کے بعد وہ جنگل میں پرویش کرتے ہیں اور ٹھیک ویسے ہی ان تبسوی سادو کے کہے انسار انہیں وہ جنگلی جانور مل جاتے ہیں جیسے ہی وہ ان کی طرف دیکھتے ہیں گھبرا جاتے ہیں چار قدم بڑھتے ہی واپس بھاگ جاتے ہیں واپس آنے پر سادو پوچھتے ہیں کہ کیا وہ لے کر آئے یہ سنگھ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بابا ہم جنگل کی طرف گئے تھے لیکن ان جنگلی جانوروں کو جب ہم نے دیکھا ہماری آگے بڑھنے کی ہمتی نہیں ہوئی یہ سن سادو اب سویم کے کچھ ششیوں کو وہاں بھیجتے ہیں اور وہاں سے پھول لانے کے لیے کہتے ہیں ان کے کچھ ششی جاتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد لوٹ کر آتے ہیں آتے سمیں سبھی کے ہاتھوں میں وہ پھول دیکھ کر حیران ہوتے ہیں اور سوچنے لگتے ہیں کہ یہ کیسے وہ پھول لے آئے کہیں یہ انہیں کسی اور جگہ سے تو لاکر سادو بابا کو نہیں دے رہے ان سبھی کے من کے بھاو کو پڑھتے ہوئے تپسوی سادو سبھی گاؤں والوں سے گلاو کے پھول دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ وہی پھول ہے جو اس پہاڑی پر سے آیا یہ سنگاؤں کے لوگ کہتے ہیں یہ لیکن آپ کو کیسے پتا کہ یہ وہی پھول ہے تب تپسوی سادو اس پھول کی ایک پہچان انہیں بتاتے ہیں کہ یہ پھول صرف اسی پہاڑ پر مل سکتا ہے یہ دیکھ گاؤں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کے ششیوں کو ان جانوروں کے پاس سے جانے میں ڈر نہیں لگا یہ سنگ تپسوی سادو کہتے ہیں کہ نہیں انہیں بالکل ڈر نہیں لگا اور وہ اس لیے یہ پھول لے آ پائے کیونکہ انہوں نے سویم کے ڈر پر دھیان ہی نہیں دیا یہ سنگ گاؤں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں بابا تپسوی سادو انہیں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں یدی میرے ششی ان جنگلی جانوروں پر دھیان دیتے تو وہ بھی گھبراتے لیکن انہوں نے اس جانور پر دھیان نہ دے کر آگے بڑھنا اجت سمجھا اور وہ آگے چپچاپ بڑھ گئے جس سے نہ تو ان جانوروں نے ان پر حملہ کیا اور نہ میرے ششی ڈرے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اس اور دھیان دینا ویرد ہے انہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ٹھیک اسی پرکار منشے کو سویم کے جیون میں بھی کرنا چاہیے یدی انہیں پتا چلے کہ سامنے جو بھی ہے وہ ویرد ہے اس کی آپ کے جیون میں کوئی بھومکہ ہی نہیں ہے تو اس اور دھیان نہیں دینا چاہیے اور سویم کے کارے پر دھیان دے لکش پر دھیان دے یدی آپ ان لوگوں پر دھیان ہی نہیں دیں گے جو آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو ایک سمجھ بعد وہ سویم سے آپ کو پریشان کرنا چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کی کسی بھی حرکت سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہی آپ کی سمسیہ کا ایک اپاہ ہے تپسوی سادو کی بات سن گاؤں کے سبی لوگوں کو ان کی بات کا ارد سمجھ آتا ہے اور انہیں اس اور دھیان ہی نہیں دینا ہے جو ان کے لیے آوشک نہیں ہے سویم کی کمزوری کو اپنی شکتی بنا لے تو ہر وشکل آسان ہو جائے گی جین گروہ ہاکوین اپنے سمجھ کے ایک پرسد جین گروہ تھے سبھی انہیں بہت مانتے تھے ان کا سوہا بہت ایشان اور ونمر دا سبھی ان کے آتما سیم کی کافی پرشنشہ کیا کرتے تھے وہ دور ایک آشرم میں رہتے تھے ایک بار ہاکوین دھیان میں بیٹھے ہوئے تھے تبھی ان کے پاس ان کا ایک ششش آتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ گروہ کیا واسطہوں میں سورگ اور نرک ہوتا ہے یا پھر یہ صرف منشعے کی ایک کلپنا ہے یہ سن ہاکوین کہنے لگتے ہیں کہ اس کا اتر میں تمہیں کل دوں گا اور اتنا کہہ وہ پنہ دھیان میں بیٹھ جاتے ہیں اگلے دن صبح صبح جب جین گروہ اپنی سبھا میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے سبھی ششش اور آس پاس کے سبھی لوگ سبھا میں بیٹھ ان کے اُبدیش سننے کا انتظار کرتے ہیں جین گروہ سبھی سے کہتے ہیں کہ کل مجھ سے ایک پرشن پوچھا گیا تھا کہ واسطہوں میں سورگ اور نرک ہوتا ہے یا پھر یہ کلپنا ہے اس کے اتر میں میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں دوستو کہانی سننے سے پور آپ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ روز آپ کچھ ایسی اچھی اچھی باتیں سیکھ سکتے کہانی کو اب دھیان سے سنیں سبھی جین گروہ ہاکوین کی طرف پورے دھیان سے بیٹھ جاتے ہیں ایک بار ایک سنت کسی گاؤں کے ورکش کے نیچے بیٹھ کے اپنی سبحہ کو سمبودت کر رہی ہوتے ہیں تب ہی وہاں سے ایک راجہ اپنی یاترہ سے لوٹ رہی ہوتے ہیں مارگ میں سنت کی سبحہ دیکھ راجہ اتر جاتا ہے اور سنت کے سمک شاکت کھڑا ہو جاتا ہے سبھی لوگ سنت کے اپدیش میں لین ہوتے ہیں کوئی راجہ کی طرف دھیان ہی نہیں دیتا یہ دیکھ راجہ کو کرو دھا جاتا ہے کہ وہ وہاں اتنی دیر سے کھڑا ہے لیکن پھر بھی کوئی اسے سممان دینے کے لیے اٹھا ہی نہیں یہ دیکھ راجہ جانے لگتا ہے تب ہی سنت کہنے لگتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں راجن سنت سے بڑے ہی ابیمان کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں یہاں کا راجہ ہوں میں اتنی دیر سے یہاں کھڑا ہوں اور کسی نے مجھے سممان تک نہیں دیا کوئی میرے سممان میں کھڑا تک نہیں ہوں یہ سن سنت کہتے ہیں کہ کس نے کہا تم راجہ ہو دیکھنے میں تو تم ایک بھکاری سے پرتیت ہو رہے ہو یہ سن راجہ اور بھڑک جاتا ہے اور اپنی تلوار نکال لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کو کہاں سے بھکاری پرتیت ہوتا ہوں میں ایک راجہ ہوں سونے اور چاندی سے لدہ ہوا شاہی پوشاک پہنی ہے پھر بھی آپ مجھے بھکاری کہہ رہے ہیں یہ سن سنت مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ کسی بھکاری کو اگر مہنگی پوشاک اور سونے چاندی پہنا دیں تو وہ بھی راجہ ہی پرتیت ہوگا یہ سن راجہ سبھی کے سامنے اسے اپنا اپمان سمجھتا ہے اور ترنت اپنی تلوار سنت کی گردن پر رکھ دیتا ہے تب ہی سنت مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ مجھے میرے کہے شبدوں کے لئے شما کریں لیکن ایک راجہ کا ارتو پرجہ کی سیوہ کرنا ہے نہ کی سویم کو اہنکار سے بھر لینا سنت کے یہ بھنمرتہ بھرے شبد سنتے ہی راجہ کچھ نہیں کہتا اور اپنی تلوار کو سنت کی گردن سے ہٹا واپس رکھ دیتا ہے اور سویم کے اس ویوہار کے لئے معافی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے ایک دم ست کہا میں سویم کے ہنکار میں یہ بھول گیا کہ میرا کرتب پرجہ کی سیوہ کرنا ہے نہ کی ان سے سیوہ کروانا مجھے سویم کی بھول کا احساس ہے کرپیا کر مجھے معاف کریں اتنا کہے وہ وہیں ان کے چرنوں میں گر جاتا ہے سنت کا تیج اتنا پرباوی ہوتا ہے کہ راجہ ان کے سنگ میں آتے ہی بدل جاتا ہے ان کے کچھ شبد ہی راجہ پر پرباوی چھوڑ دیتے ہیں کہانی کو سماپت کر جین گرو ہاکوین کہتے ہیں کہ جس سمیں راجہ نے سنت کے گلے پر اپنی تلوار رکھی یہی وہ شرن تھا جب نرک کے دوار کھل جاتے ہیں اور ہم نرک میں پرویش کرتے ہیں لیکن جس سمیں راجہ سنت کے ستی وچن سے پرباویت ہو کر اپنی تلوار کو ان کی گردن سے ہٹا دیتا ہے اور ان کے چرنوں میں تتمستق ہو جاتا ہے اس شر سورک کے دوار کھل جاتے ہیں ارثات جب واسطہ میں ویکتی کرود کرتا ہے ایرشہ کرتا ہے اس کی یہ عوستہ نرک کی استحتی ہوتی ہے اس سمیں وہ نرک میں پرویش کرتا ہے وہیں جب ویکتی کا کرود ختم ہو جاتا ہے اس کے بھیتر کی شیطلتہ اتپن ہوتی ہے وہ کرود کو ختم کر شانت اور شہنشیل ہو جاتے ہیں تب ہمارے بھیتر صحی طرح سے سوچنے سمجھنے کی شکتی اتپن ہو جاتی ہے یہ سورگیہ عوستہ ہوتی ہے اب ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کرودی ویکتی کرود میں سویم کے نیانترن سے باہر ہو جاتا ہے اس کے سوچنے سمجھنے صحیح نرنے لینے کی شانتی کرنے کی اس سمیں وہ اچھا ختم ہو جاتی ہے وہ پوری طرح مارک سے بھٹک جاتا ہے اپنے کرتویوں کے پرتی لاپربہ ہو جاتا ہے اس عوستہ میں بس ایک پرچند اگنی ہمارے سمپون استطف کو جلانے لگتی ہے کرود میں ویکتی دوسروں کا جتنا بھی اہیت کرتے ہیں اس سے کہیں ادھک اہیت سویم کا کر بیٹھتے ہیں اور یہی ہمارے جیون کی نرکی آوستہ ہوتی ہے اور ہم نرک میں چلے جاتے ہیں لیکن جس شن ہم سویم کو ان سب سے مکت کر لیتے ہیں اور سویم کے کرود کو پوری طرح ختم کر کے بھیتر سے دھرمشیل دھہرشیل شہنشیل شاند مدھر بن جاتے ہیں وہی پل ہمارے لیے سب سے زیادہ شاندی دائک بن جاتا ہے اور یہیں سورگ کا مارک ہوتا ہے سورگ کا ارث کہانی بھرا جیون نہیں ہے بلکہ اس کا ایک سپشٹ اور ساف ارث ہے کہ جہاں ایک ایسا اسثان جہاں دکھ نہ ہو جیون خوشیوں سے بھرا ہو وہی سورگ ہے جین گرو انت میں کہتے ہیں کہ واسطہ میں ہمارا من ہی ہمارے لیے سورگ اور نرک کا نرمان کرتا ہے اتنا کہہ کر جین گرو اپنا اپدیش پورا کرتے ہیں ان کے اس پورے اپدیش سے سبھی بہت ربھائید ہو جاتے ہیں سبھی کو ان کی بات کا سار سمجھ آ جاتا ہے اور وہ ششے بھی اپنے اتر کو پا کر سنتشت ہو جاتا ہے آشا کرتے ہیں آپ کو یہ بات سمجھ آئی ہوگی دھنیواد